اچھا ڈوکٹر صاحبہ ایک بات اگر ہم بچے کو نکلک کر رہے ہیں یا آدم توجہی دے رہے ہیں یہ آدم ترجیح اور ترجیح کے حوالے سے بات کروں اولاد کی برابری کے حوالے سے بات کروں تو بعض اوقات یہ ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ بچہ جو ہے اس میں خود اعتمادی کی اس حد تک کمی ہو جاتی ہے وہ اس خود اعتمادی جو ہے وہ اس حد تک اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ جو ایک میجر اس کے لائف کے ڈیسیجن ہے وہ بھی خود نہیں لے پاتا تو اس سلسلے میں یہاں پر والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یا وہ کیا فرض ادا کر سکتے ہیں اس چیز کو اورکم کرنے کے لیے دیکھیں والدین ہی ہیں جو اپنے بچے کو اس کے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں اور سب سے پہلا اعتماد جو ہے وہ اس کو اس کے گھر سے ہی ملنا ہے اور وہ کس طرح سے ملنا ہے اس کی مثال میں دیتی ہوں کہ جب بچہ بھی نیا نیا پاؤں پر چلنا شروع ہوتا ہے تو ماں ہی اس کو یا باپ ہی اس کو جو ہے وہ بک اپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے کلیپ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں نہیں اٹھاؤ اٹھاؤ تم چل رہے ہو ایسے کر رہے ہو اس کے لئے بعض زو کشادہ کرتے ہیں کہ وہ گرے نہ ہم اس کو پکڑ لیں سنبھل لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے اندر جو فطرتی کمزوری ہے یا جو بھی کمزوری ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار یا موثر کردار والدین کا ہے اب اگر والدین اپنے کسی رویہ کی ورہ سے ترجیح یا ادم ترجیح جو ہے کسی اولاد کو دیتے ہیں تو وہ پھر بہت سارے احساسیں کم تری کا شکار بچے جو ہو جاتے ہیں کچھ جو ہیں وہ نفسیاتی مسائل جو ہیں اس طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو بہلی بات جو ہے کہ ہر بچہ اپنی ایک الگ فطرت الگ خصوصیات کا حامل ہے تو والدین کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے اور ماں یا باپ اس کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کہ یہ بچہ تو بہت اچھے گریٹ لے کر آتا ہے اور مجھے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ ہمیشہ اس کی طرف سے اچھی خبریں سننے کو ملتی ہیں اور یہ میرا بچہ آگے کیریئر میں بہت آگے جائے گا اور ایک بچہ جو ہے وہ میڈیوکر ہے یا سلو لرنر ہے تو وہاں پہ ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا سخت رویہ رکھتے ہیں یا اس کے ٹیز کرتے ہیں تو وہ جو گھر کی ٹیسنگ ہے یا ماں نے اگر اس کے اوپر کم توجہ کی ہے یا باپ کہتا ہے بھئی اس کو جتنا مرضی پر ڈھا لو اس کے کوئی گریٹ اچھے نہیں آنے نہاں جس کے گریٹ اچھے آنے اسے اچھے سکول میں بھی ڈالو اس کو اچھی اکیڈمی میں بھی ڈالو تو اس انبیلنس ایٹیچوڈ یا رویہ کی وجہ سے بچے کی شخصیت جو ہے وہ انبیلنس ہو جاتی ہے ایک بات ہم نے پہلے کی تھی جاتا ہے اور ادھر چلا جائے یہ ایک میجر ڈسین ہے زندگی کا دوسرا میجر ڈسین اس کی شادی کا ہے میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ ازادی ضرور ہونی چاہیے انتخاب میں کیریئر میں لیکن جس لیول پہ یا جس نہج پہ ہم ازادی کا مطلب سمجھ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے والدین جب اس جگہ پہ ہیں کہ اب وہ بچے کو ایک کیریئر کے لیے بھیج رہے ہیں کہ تم یہ فیلڈ انتخاب کر لو تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ان کا کوئی کم از کم چالیس سے پینتالیس سال کا تجربہ ہے زندگی کا اور بچہ جو ہے وہ شاید وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کر پاتا ہے جو والدین چالیس پینتالیس سال میں کر پاتے ہیں اور جب ہم بچے کی شادی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بیس سے پچیس سال کا والدین کا تجربہ ہے تو بچے بعض اوقات کسی ظاہری چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں یا انسان کے اندر جو جس باتی احساسات ہیں ان سے اپنی نفسیاتی کیفیات کی ورہ سے ہم کسی کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کمپیٹیبل ہے تو ہم وہ انتخاب کر لیتے ہیں تو وہاں پہ یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ والدین جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہے اور وہ تجربہ آپ کو دس سال اور پنہ سال بعد جا کے حاصل ہونا ہے لہذا وہاں پہ اگر ترجیح ہم ان کی چیزوں کو بھی دیں تو وہاں پہ کوشش یہ بھی کریں کہ ان کے تجربات سے بھی استفادہ ضرور کریں ان کے تجربات کو ایک طرف پھینک نہ دیں تو یہ جو بچے کی شخصیت کا جو گیپ ہے جس کی ورہ سے آپ نے کہا کہ وہ میجر ڈسین کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ ہم لاکر چلنا ہے کہ ایک طرف والدین اس کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں وہاں پہ جہاں پہ ڈیفیشنسی ہے وہاں پہ ماں اس کو بتائے گی کہ بھئی تم کمزور نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں تمہاری یہ کمی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آج اچھا ریزلٹ نہیں دے رہا لیکن کل وہ بہت اچھا دے سکے وہ کسی ایسی فیلڈ میں چلا جائے جس میں وہ بہت زیادہ ماہر بن جائے تو یہ ہمارے روئیے ہیں جو کسی کو اپنے پاؤں پہ سٹینڈ کر دیتے ہیں اور ہمارے ہی روئیے ہیں جو کسی کو گرا بھی دیتے ہیں تو درستگی ہر طرف سے ہونی چاہیے بچوں کے حوالے سے بھی کہ ان کو یہ سمجھنا ہے کہ ماں باپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے تجربات کے اوپر مبنی ہیں میں تجربہ کروں گا تو سیکھوں گا وہ تجربہ کر چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں علم میں بھی بڑے ہیں عمل میں بھی بڑے ہیں اور تجربے میں بھی مجھ سے آگئے ہیں اور ساتھ والدین کا ہونا چاہیے کہ یہ بھی نہ پختہ کار ہیں نہ تجربہ کار ہیں جو ان سے غلطیاں ہیں جو ان سے کمیاں ہیں ان سے ہم نے درگزر کرنا ہے ان کو ہم نے اوورکم کرنا ہے ان کو ہم نے دوسروں کے سامنے ہائی لائٹ نہیں کرنا تاکہ ایک بچہ جو ہے مکمل شخصیت کا حامل ہو سکے اور معاشر کا ایک مفید شہری بن سکے